تجوری ہائٹ سے نکلا ہوا یہ سریعہ چادریں یہ سب یہاں پہ جب چادریں اور اس طرح کے چیزیں وہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاوت کمر اور اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال کے علاقے میں اور میرے بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تجوری ہائٹ جس کی تعمیرات جاری تھی اور ابھی اسے منظم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے پہلے لیبرز کے ذریعے اس کو منظم کیا جارہا تھا اور اس وقت بزرے مچینری بھی یہاں پہ کام کیا جارہا ہے اس کی صورتیال بھی آپ کو دیکھاؤں گا اور اس وقت میں جس پونٹ پہ موجود ہوں اس جگہوں کو میرے لیف سیٹ پہ یہ ایف ڈیوو سائیڈ آفیس فیس ٹو کے تحر جو ریلوے کو بھال کیا جائے گا کیسی آر کو تو یہاں پہ سائیڈ آفیس بنایا جائے گا ایف ڈیوو کا اور اس کے بلکل سامنے ہے تجوری ہائٹ دوستو یہ تھا تجوری ہائٹ کا مین انٹرینس گیٹ اور رائٹ سیٹ پہ ان کے آفیس تھے جب بلکل مکمل طور پر جسے توڑ دیا گیا ہے منظم کر دیا جا چکا ہے اور لیف سیٹ پہ جو تجوری ہائٹ کی کنسٹرکشن کی جاری تھی دیکھ سکتا ہے اس کے صورتحال اس پہ بھی بزریاں مشینری کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے شٹنگ کھولا جا چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سریعہ وری ہے جو پیلر ویلر توڑا گیا ہے تو مکمل طور پر اس امارت کو ڈیمولیش کرنے کے لیے برپور طریقے سے اس وقت کاروائی جاری ہے لوگوں نے اس میں بکل کرائے ہوئے تھے کئی اکسات جمع بھی کیوئی تھی اب آگے دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے لوگوں کے پیسے کافی اس میں انوال ہو چکے ہیں اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیسے واپس ملتے ہیں یعنی کی آپ کے آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بتائے گا کہ پیسے ان کو ملتے ہیں بچاروں کو یعنی تو یہ تجوری ہائٹ کی صورتحال ہے رائٹ شیئر کے منازی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ان کے آفیس توہ کرتے تھے یہ نیچے بیسمنٹ کی جگہ ہے یہ بیسمنٹ اور اندر جو بھی شٹننگ کے سامان اور جو سریعے وری یہاں پہ جو ان کا ویلویبل ٹھنگ میں کہہ سکتا ہوں اسے یہاں سے موف کیا جا رہا ہے بزریا ٹرک اور لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری موجود ہے بزریا مشینری یہاں پہ آپریشن جاری ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں میں تجوری ہائٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ توڑ پھول کا کام کیا جا رہا ہے اللیگل تعمیرات کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کاروائی جاری ہے اس وقت اور میں آپ کو مقترم مقامات سے اپ ڈیٹ دے رہا ہوتا ہوں دوستو یہ تجوری ہائٹ کہ اندر میں موجود ہوں اور اندر سے آپ کو سرکتحال دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں لیبر یہاں سے جو شٹرنگ لگا ہوا تھا لکٹیاں وغیرہ وہ یہاں سے موب کیا جا رہا ہے چادرے وادے جو بھی تھی یہاں پہ سریعہ وریعہ وہ نکالنے کے لیے کام جا رہی ہے اور یہ میرے لیف شٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بزریا مشینری یہاں پہ کام جا رہی ہے ہیوی مشینری موجود ہے اس طریقے کے درجونوں کی تعداد میں کراچی کے مختلف مقامات میں تعمیرات موجود ہیں جس میں لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے عام قومل عام پاکستانیوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے اور ابھی کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں اس وقت نسلہ ٹاور میں آپریشن جاری ہے اور سیم ٹائم اس وقت تجوری ہائٹ کو بھی توڑنے کے لیے ورکنگ جاری ہے اور ہزاروں جو انکوشمنٹ کے تحت تعمیرات کیے گئے تھے اپارٹمنٹ اور مکانات وغیرہ اسپیشلی گلشن اقبال جہاں پہ میں موجود ہوں اسی علاقے میں جو ریلوے ٹریک کے قریب تیرہ ڈی کا فرنیچر مارکٹ ہے انہیں نوٹی دیا جا چکا ہے نوٹ کراچی کے علاقے انڈا موڈ کے قریب وہاں پہ بھی ہزاروں سیکلوں کی تعداد میں مکانات اس سے توڑنے کے لیے نوٹی دیا جا چکا ہے اسکوشمنٹ کے حوالے سے اور گزشتہ جنہوں نسلہ ٹاور میں آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے مہندم کرنے کے لیے وہاں پہ ورکنگ جاری ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ بھی کام جاری ہے ورکنگ جاری ہے اور تجوری ہائٹ کو مہندم کرنے کے لیے تو یہ سورتیال ہے دوستو کراچی میں اس وقت کافی ٹینس کا مول با ہوئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں اس وقت تو تجوری ہائٹ کے سورتیال میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت تو دوستو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے رہا تھا میں آپ کو تجوری ہائٹ کی سورتیال آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ اس امارت کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کتنا اس وقت منظم کیا جا چکا ہے کیا کیا یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس امارت کو مکمل طور پر ڈیملش کرنے کے لیے اس وقت بھرکنگ جاری ہے تو یہ اپ ڈیٹ دے رہا تھا میں آپ کو تجوری ہائٹ کے حوالے سے اور بالکل سیم ٹائم اس وقت نسلہ ٹاور جو کہ شارف فیصل اور شارف قادین کے سنگم میں واقع ہے وہاں پہ بھی بھرپور طریقے سے دن اور رات کی بنیاد پہ کل آپریشن کا آغاز ہوئے وہاں پہ اور بھرپور طریقے سے اس امارت کو منظم کرنے کے لیے ورکنگ کی جاری ہے آپریشن جاری ہے وہاں پہ اس کی صورتیال بھی میں آپ کو وقتاں فوقتاں دکھا رہا ہوتا ہوں اور اس وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے اس پونٹ سے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ و ناصر